بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حکیم لکمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نکل کیے گئے ہیں تاکہ تا قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی خوب سے خوب تر بنا سکیں دوستو حکیم لکمان کا نام تو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ کون تھے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے البتہ قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق وہ حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالازاد بھائی جبکہ دوسری روایت سے ان کا حضرت دعوت علیہ السلام کا ہم اثر ہونا معلوم ہوتا ہے اور اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بہ حسیت غلام ہوئی تھی پیارے دوستو حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لکمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وہی نازل ہوئی کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لکمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو اگرچہ اللہ تعالی نے حکیم لکمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا روایات میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسئیب رحمت اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے اس لیے کہ حبشیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مہج اور حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لکمان حبشی تھے یارے دوستو حکیم لکمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے جالیت کے متعدد شوراں نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے البتہ ان کی حکمت و دانائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ لکمان میں حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی یاد رہے کہ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالی نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے آج کس ویڈیو میں ہم حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کا تفصیلا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اور حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں یاد رہے کہ یہ نصیحتیں اصل میں حضرت لکمان کے بیٹے کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر دور کے نوجوان کے لیے ہیں اور ہر دور کے انسانوں کے لیے ہیں پہر دوستو نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نوجوان ایک معاشرے کا اساسہ ہوتے ہیں اور جوانی اللہ کی طرف سے ایک بیش قیمت نعمت ہے جس کی قدر کرنا اور صحیح رخ پر ڈالنا بہت ضروری ہے اس لیے ہر نوجوان اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور باقی نوجوانوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں دوستو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین حق کی دعوت میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے قرآن مجید میں اصحاب کعب کا تذکرہ موجود ہے جن کے دلوں نے ایمان کی دولت پاتے ہی ہر طرح کے نازو نام کو چھوڑ کر سہر و بیابان اور پہاڑوں کا رخ کیا حکومت وقت کے سازشوں سے بچنے اور اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے ہجرت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کی ان الفاظ میں تاریخ بیان فرمائی ہم آپ پر ان کا قصہ برحق بیان کرتے ہیں کہ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی تھی یاد رہے کہ نوجوانی میں کسی کام کو کرنے کا جذبہ فلولہ کسی معاملے کو اروج تک پہنچانے کی جرت اور کسی حادثے سے مقابلہ کرنے کی عظیم قوت پائی جاتی ہے علم و نفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانی کا یہ عرصہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اسے جو راہ مل جائے وہ اسے اپنا لیتا ہے قرآن مجید کی ایک لمبی چوڑی صورت سورہ یوسف ایک صالح نوجوان کی اسمت و عفت اور ہمت و جرت کی مثال قائم کرتی ہے جس نے پاکیزگیو عفت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاک دامنی کا راستہ ہی اختیار کیا نوجوانی کے اس سنہرے دور کی قدر و قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غریمت شمار کرو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پیارے دوستو اسی لیے بے حصی اور غفلت میں گھرے آج کے نوجوانوں کو گمراہی کی دلدل سے نکالنا بے ہر ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کتاب قرآن مجید میں سرات مستقیم پر چلنے کی راہ دکھائی ہے اور صورت لقمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو نکل کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی پیارے دوستو پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ یہ نصیحتیں دراصل حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں لیکن قرآن میں اس لیے بیان ہوئی ہے کہ یہ اصل میں پوری انسانیت کے لیے ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو ان نصیحتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں کا آغاز توحید سے کیا اور انہیں چند اخلاقی امور پر ختم کیا ہے تو چلیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نصیحتوں کی تفصیل بتاتے ہیں یارے دوستو حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت توحید کے حوالے سے ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں ارشاد ہے اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے دوستو یاد رہے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم توحید ہے یہی چیز مسلم اور مشرک کے ماں بین تفریق قائم کرتی ہے اس کا انکار کرنے والا مشرک بن جاتا ہے جس کے لیے دنیا و آخرت میں زلط اور رسوائی ہے اس لیے حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کو شرک سے روکا کیونکہ شرک سے ایک خدا کی طرف بغاوت اور اس کی حسدی کا انکار لازم آتا ہے اور دوسری طرف شرک کرنے والا خود اپنی پیشانی اپنے جیسے یا اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکا کر زلیل و خار کرتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ توحید سب سے بڑا علم ہے تم جس قدر تحقیق اور جستجو کروگے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرہ بھی ہے اور علم کی آخری حد بھی طبیعت کیمیا ریاضیات حیاتیات حیوانات اور انسانیت غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے کھا کوئی بھی علم لے لو اس کی تحقیق میں تم جس قدر آگے بڑھتے جاؤگے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اللہ کی حقیقت اور اس کی گہرائی سے واقف ہی نہیں اس لئے آج بیشتر نوجوان پیروں فقیروں کے در کی ٹھکریں کھاتے ہیں روحانی بابا اور ماہر نجوم کی بیروی کرتے ہیں جادو منتر عملیات اور ایسے دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لئے کوشاں رہتے ہیں مگر وہ اس کے باوجود فلا حاصل نہیں کر رہے کیونکہ اس کا سبب اللہ اس کی ذات و صفات اور یقتائی پر ان کے ایمان کی کمزوری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا بیان اس طرح ارشاد فرمایا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے اس کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر ظاہر کیا جائیں گے پیارے دوستو آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان نوجوان عقیدہ توحید کو اپنے اندر راسخ اور جذب کر لیں اور قدم قدم پر اللہ کی نصرت و حمایت کے طلبگار بن کر اس کا عملی ثبوت دیں اور خود کو شرک سے دور رکھیں مادہ پرستی کے اس دور میں شرک کے مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ان کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو نکالا پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناو اور تم جانتے ہو پیارے دوستو جدید دور کے نوجوان طبقے میں اس بنیادی عمر اور حقیقت کو واضح کرنا بے حد ضروری ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے ذہنی کشمکش اور مسائب کا شکار یا نوجوان طبقہ بلند و بالا اور عظیم ہستی کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوقات سے فریاد کر کے نہ صرف شرک کا مرتقب ہوتا ہے بلکہ رحمتِ الٰہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے شرک کی سنگینی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے سورہ نسا میں اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جیسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا پیارے دوستو معلوم ہوا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اس لیے نوجوان کو شروع سے ہی شرک سے اجتناب کی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو بھی مخاطب کرتے چلیں کہ خواتین بھی عقیدے کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں اور سونی سنائی باتوں میں آ کر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں جالی پیروں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں خدارہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے جیسا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی پہلی نصیحت کا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت میں فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبیر ہے اس نصیحت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باریک بین ہے اور خبیر ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی چھپ سکتی ہے اس نصیحت میں یہ سبق ہے کہ امت مسلمہ کے ہر نوجوان اور ہر فرد کے علم میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے واقف ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کا ادراک ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں اچھا یا برا عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا دل میں پیدا ہونے والے خیالات، نگاہوں کی حرکت، آمال، حقائق، حال اور مستقبل تمام چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے مخلوق الہی اپنے ارد گرد چند چیزوں کے احوال سے ہی باخبر ہو سکتی ہے مگر خدا بزرگ و برتر کے اختیارات کی وسط اور بڑائی روح زمین کی تمام مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے حتیٰ کہ پتھر میں پایا جانے والا کیڑا بھی اس کے علم سے اوجل نہیں جیسا کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ سباہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے یاد رہے کہ انسان کی زندگی ایک ایسی فائل کی طرح ہے جس میں انسانی زندگی کے مرحلہ بار امور کا ریکارڈ محفوظ ہے کوئی بھی عمل خواہ اچھا ہو یا برا وہ لکھا جا رہا ہے یوں ایک دن اللہ کی عدالت میں فائل کھل جائے گی اور ہر طرح کے عمل کا حساب ہوگا آج کے دور میں نوجوانوں کی سرگرمیاں دین سے دوری تخلیق انسان کے مقصد سے لا پرواہی اور کیمونسٹ و ملہد معاشروں کی اندھی تقلید کی وجہ سے اسلامی عقائد اور تعلیمات کے برعکس ہیں آج کا نوجوان دراصل اخروی انجام سے لا پرواہی برت رہا ہے اسی لئے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا اور اللہ کے موجود ہونے کا احساس نہیں رہا یاد رہے کہ دل میں اس خوف کی موجودگی کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے جانب کشش کو بڑھاتا ہے اور گناہوں سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی سے لے کر موت تک تنہائی سے حجوم تک اور زندگی کے تمام معاملات کا کامل علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے پیار دوستو مغربی دنیا کے زیر اثر حالات نے جس قدر تیزی سے کروٹ بدلی اس سے نوجوانوں کے ظاہر و باطن بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور یوں ان کی ذہنی تعلیمی فکری اور اصلاحی کارکردگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اب یہ وقت مصبت رجحانات کی تعمیر اور مفید رویوں کی تشکیل کا ہے تاکہ امت مسلمہ کے یہ نوجوان عمل خیر کے راستے کی طرف گامزن ہوں جب انسان نیکی یا بدی کے لیے سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں جیسے کہ اہد رسالت میں مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں وہیں رہو جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں اور سورہ یاسین میں اس کو اس طرح بیان فرمایا بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے پیار دوستو اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے عمالوں کے دفاتر میں کیا درج کر رہا ہے کل کو ذرہ برابر نیکی بھی اور ذرہ برابر برائی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی اور اس کی خبر اللہ کو ابھی سے ہے آج کا نوجوان اور ہر فرد اگر اس نصیحت پر غور کر لے اور اپنے دل و دماغ میں اس نصیحت کو بٹھا لے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور خبر رکھنے والی ہے اور کل کو میرا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کے لئے گناہوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا لیکن افسوس کہ آج ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے پیارے دوستو اگلی نصیحت حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو نماز کے بارے میں ہے جیسا کہ ارشاد ہے اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو پیارے دوستو نماز ایک نوجوان اور ایک انسان کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لئے بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس لئے اس کو بچپن سے ہی نماز کا خوگر بنانا چاہیے کیونکہ نماز بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت لکمان نے اپنے پیارے بیٹے کو اکامت سلات کی تلقین کی دوستو یاد رہے کہ توحید کے اقرار کے بعد عبارت کا درجہ آتا ہے نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز نہ صرف فرائز کا حصہ ہے بلکہ موجودہ حالات میں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے مسائل تناؤں ڈپریشن شدت پسندی غم غصہ اور اشتیال انگیزی سے نجات کا حل بھی ہے کیونکہ اس میں سکون ہے جس کی آج کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کا ماخذ اپنی ذات کو قرار دیا ہے اسی لئے سورہ طواحہ میں فرمایا یعنی میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اسی طرح سورہ راد میں فرمایا اللہ کی یاد ہی اتمنان قلب کا باعث ہے پہلے دوستو نماز کے ایک معنی قریب ہونے کے ہیں گویا نماز پنجگانہ ادا کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے ایک حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں پرورش پائی دوستو یاد رہے کہ نوجوانی کی قیمتی دور میں وقت سے بڑی کوئی دولت نہیں نوجوانی کی نماز قربت الہی کا ذریعہ اور وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے جدید دور کی اکثریت نماز جیسی اہم عبادت اور فرض سے کنارہ کش ہے اسی لیے ان کی زندگی منظم نہیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو لیکن موجودہ معاشرے میں صبر کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوجوان نماز کو چھوڑ کر دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو دوستو یاد رہے کہ نوجوانوں میں شدت جذبات کی وجہ سے زیادہ جلد برائیوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا حل بھی نماز ہے کیونکہ نماز نوجوان مسلمانوں کو غیر اخلاقی سرگرمیوں اور بے رہروی سے باز رکھتی ہے جیسا کہ سورہ انکبوت میں اللہ تعالی نے فرمایا نماز قائم کرو کیونکہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے پیارے دوستو موجودہ دور فتنوں کا دور ہے جس میں ایک طرف اسلام مخالف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور دوسری طرف نواز شریعت کو عمل میں لانا ہے امت مسلمہ کے یہ نوجوان اپنے پختہ ارادوں سے اس عظم میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ حقیقی رہنما اور رہبر اللہ تعالیٰ کو مان لیں اور اس کی عبادت بجا لائیں یاد رہے کہ دنیا اور آخرے دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے نماز میں انسان اور مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور غافل ہونے سے بچاتی ہے دن میں پانچ نمازوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے اور وہ اپنے رب کو بھلا کر زندگی نہ بسر کرے بلکہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے تاکہ وہ بھی اللہ کی یاد میں رہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان غافل ہو چکا ہے ازان ہوتی ہے اور پرواہ نہیں ہوتی خدارہ اپنے حال پر رحم کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز سے اپنے مسائل اللہ کی ذات سے حل کروائیں پیارے دوستو یاد رہے کہ نماز کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے بدن میں سر کی ہوتی ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ سر ہی نہ رہا تو باقی بدن کا حال کیا ہوگا اب خود ہی سوچ لیں کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دوستو حضرت لکمان کے نساہے میں اگلی نصیحت یہ ہے اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو یعنی اپنے بیٹے کو امر بل معروف اور نہیں انل منکر کے فریضے کو سر انجام دینے کی نصیحت فرمائی یاد رہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل حزیمت کا کام ہے وہی معاشرت رکھی کی منازل تیہ کرتے ہیں جن میں برائی اور بھلائی میں تفریق قائم رہے پیرے دوستو امر بل معروف نہیں انل منکر کا فریضہ جہاں معاشرتی اصلاح کرتا ہے وہاں انسان میں خود بھی بیداری کا احساس اجاگر کرتا ہے مگر آج کے مسلمان اور خاص طور پر نوجوان طبقے نے اس حکم کو پسے پوشت ڈال دیا ہے بلکہ مغربی ذہنیت کے زیر اثر اس امر کو سمجھ لیا ہے اور اس کی آر میں نوجوان اپنے اوپر لاغو فرائض سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بلکل واضح ہے جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روک دو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جان لو اور یہ ایمان کا کم تردر جا ہے پیارے دوستو جدید دنیا پر بیچینی اور ازدراب کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں اور جس طرح برائیوں کے کشاش سے یہ نوجوان مغلوب ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ کسی مقصد اور معنویت سے یکثر محروم ہو گئی ہے یاد رہے کہ اسلام دیگر تمام مذاہب پر اسی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے منصفانہ سلوک کرتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا برائی کو دیکھتے ہی اسے روکنا اور جو نسبل این مسلمان بھول چکے ہیں انہیں اس نسبل این پر قائم رکھنا یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے افسوس ہے کہ ہم اپنے سامنے کئی طرح کے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی طرح کی نافرمانیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی ان کو روکنے کی زہمت نہیں کرتا اپنے اردگرد دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قسم ہے اُس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے مگر معاملات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی بدی اور استبداد کے آگے ڈڑ جانا ہی باہمت اور پرعظم نوجوان کی نشانی ہے لیکن افسوس کے ہمارا معاشرہ امر بالمعروف اور نہیں ان البنکر جیسے اہم فریضے کو بھول چکا ہے اور اسی وجہ سے ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں آج جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ کام گناہ کا ہے گھروں میں ایسے بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو گناہ میں شامل ہیں لیکن ان کاموں سے کوئی مانا نہیں کرتا جس کی وجہ سے ان کاموں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یہ سخت خطرے کی بات ہے کیونکہ انسان توبہ تو اس گناہ سے کرے گا جس کو گناہ سمجھے گا ایک کام کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ اسے توبہ کیسے کرے گا البتہ اس نصیحت کی بھی بڑی اہمیت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا پیارے دوستو یاد رہے کہ ایک انسان کو دین و دنیا کے امور کی انجام دہی کے وقت مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس لیے اکامت سلات اور امر بالمعروف نہیں ان المنکر کے بعد حضرت لکمان اپنے نوجوان بیٹے کو سبر کی تلقین کرتے ہیں جیسا کہ سورہ لکمان میں ارشاد ہے اور جو مصیبت تم پر آ جائے سبر کرنا بے شک یہ حزیمت کے کاموں میں سے ہے دوستو یاد رہے کہ سبر مومن کا ہتھیار ہے نوجوانی کی دہلیز کو چھوٹے ہی ایک نوجوان کو اپنی زندگی کے انگنت مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل سبر آزمائش کی ایک کڑی ہے کبھی اللہ تعالی انسان کو آزمائش کے لیے اور کبھی راہ راست پر لانے کے لیے اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے وہ وقت انسان کے سبر کا ہوتا ہے سبر انسان کے لیے ہر حال میں امید کا چراغ ہے جیسا کہ سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تم مدد مانگو سبر اور نماز کے ساتھ دوستو یاد رہے کہ ثابت قدمی اور سبر بزاتے خود بہت بڑی مدد ہے اور اللہ سے رجوع کرنے پر اللہ کی مدد اس معاملے میں شامل حال ہو جاتی ہے اس طرح انسان تباہی سے بچ جاتا ہے نوجوانی شدت جذبات کا نام ہے اور جذبات سے مغلوب یہ نوجوان اکثر بے سبری کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں شرعی حدود سے تجاوز پیسہ کمانے کے شارٹ کرٹ راستے فراد ڈکیتیاں اور تعلیمی میدان میں ناجائز ذرائع کا استعمال یہ درحقیقت بے سبری کی ایک عملی قسم ہے امت مسلمہ کو پارا پارا کرنے میں ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے نفرت اداوت انتقام لالچ حسد جیسی برائیوں نے ان نوجوانوں کو بگاڑ رکھا ہے کہ وہ سبر جیسی حزیمت کو بدلی اور کم حمدی گردانتے ہیں حالانکہ سبر بہادری ہے اس لیے سبر کی تلقین کے ساتھ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑے انچے کاموں میں سے ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو صبر کرے اور قصور ماف کر دے تو یہ حمد کے کاموں میں سے ہے پیارے دوستو اسلام کا ایک ایک کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال اور عظم و استقامت کا شہکار ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی مکی دور کے تیرہ سال کی آزمائش سے لے کر تمام غزوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے عملی ثبوت ہیں یہاں تک کہ اسلام کا نفاذ ہو جاتا ہے دوستو آج بھی صبر جیسی صفت کو اپنا کر نوجوانان دین اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں انفرادی معاملات کے علاوہ ایک نوجوان جب دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے بہت سے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں تو سیکلر معاشرہ اور کہیں موجودہ مسلمانوں کا متضاد رویہ اسے فرائز کی ادائیگی سے روکتا ہے چنانچہ مسلم نوجوان کو صبر و استقلال اور استقامت میں اس عظیم نوجوان صحابی کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے جو حبشی اور غلام تھے یہ صحابی حضرت بلال تھے جو امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ ان کی گردن میں رسی دال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھوماتے پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا خود امیہ انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کرتا کہ جب دوپہر کو گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا خدا کی قسم تو اس طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے پیارے دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حالت میں بھی فرماتے آہد آہد یہ سختیاں اور مظالم ان کے صبر و استقلال میں ذرا برابر بھی لگزش نہ پیدا کر سکے بلکہ ان کے عزائم مزید پختہ ہو گئے اللہ تعالیٰ بھی یہی جذبہ پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والے کو بے حد نوازتا ہے جیسا کہ سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صبر کیے رہو کہ اللہ تعالیٰ نیک و کاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والے کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا پیارے دوستو ہر مسلمان اور ہر نوجوان کا شیوہ ہونا چاہیے کہ انہیں کسی بھی طرح کی مشکل یا مصیبت پیش آئے تو وہ ضبط نفس ثابت قدمی اور صبر سے کام لے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور راہیں کھول دے گا پیارے دوستو حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے یہ نصیحت ہے کبر و غرور سے اجتناب کے حوالے سے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل کسی تکبر کرنے والے اور شیخی بگارنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا دوستو یاد رہے کہ انسان جب غرور کا لبادہ اوڑ لے تو تکبر سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اس کی چال میں بناوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ترش رویہ اختیار کر لیتا ہے یہ عموماً ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ہے اور معاشرے میں پھیلے تبقاتی نظام نے اس کو مزید ہوا دی ہے یوں امیر اور غریب سرمایہ دار اور مزدور میں ایک طویل خلیج حائل ہو گئی ہے اس کا براہ راست اثر نئی نسل پر ہو رہا ہے عیاشیوں کے نام پر لٹائی جانے والی دولت فیشن نمائش اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی میں شہرت اور چرچہ کروانے میں نوجوان اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس کشم کش کے سبب نوجوان آجزانہ رویوں کو چھوڑ کر تکبر جیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں زندگی سے متعلق بنیادی نصیحتوں کے بعد حضرت لکمان نے اپنے فرزند کو غرور سے اجتناب برتنے کی تلقین کی نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا پیارے دوستو عارضی آسائشوں کو ذاتی جاگیر تسلیم کر کے آج کا نوجوان اپنے بیجا تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یوں اپنی زندگی کے مقاصد سے بے پرواہ ہے حضرت لقمان کی اس اخلاقی نصیحت کی دور جدید کے مسلمانوں کو بے حد ضرورت ہے نوجوانوں میں محبت اتحاد اخوت کی کمی کی بنیادی وجہ یہ اخلاقی خامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا سابق قبر ہو اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے کبر و تکبر تو حق سے سرکشی اور لوگوں کی تحقیر یعنی لوگوں کو زلیل سمجھنا ہے پیارے دوستو معلوم ہوا کہ اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا منع نہیں ہے بلکہ اس لیے پہننا منع ہے کہ کسی دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے یہ منع ہے کسی کی تحقیر اور تظلیل کرنا منع ہے اور یہ تکبر میں شامل ہے جس سے بچنا چاہیے یاد رہے کہ اسلام تمام مسلمانوں کو برابری کا درس دیتا ہے جبکہ تکبر کے نتیجے میں امتیاز کے درجے قائم ہوتے ہیں اللہ کے آجز بندے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں وہ شائستہ اور موضب انداز اپناتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف میں قرآن مجید کی سورہ فرقان میں فرمایا اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں ہر مسلمان کو اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ خود اپنا محاصبہ کرے اور اگر اس کو اپنے اندر سے تکبر اور غرور کی بو محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس خامی کو دور کرے کہیں اس کی یہ خامی اس کو اللہ سے دور نہ کر دے یاد رہے کہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اگر تکبر اور غرور کوئی اچھی صفت ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر فرماتے کہ ان کو اللہ تعالی نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجزی کو پسند فرمایا اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ آجزی کے ساتھ زندگی بسر کریں چلیے اب آپ کو حضرت لکمان کی اگلی نصیحت بتاتے ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ مال و دولت جاہ و منصب اور طاقت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو کبر و غرور کا روگ لگ جاتا ہے جس کا اظہار اس کی چال اور آواز کے بدل جانے کی صورت میں نکلتا ہے حضرت لکمان نے اپنی آخری نصیحت میں چال اور آواز میں میانہ روی کی تلقین فرمائی جیسا کہ سورہ لکمان میں ارشاد ہے اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے پیارے دوستو رفتار اور آواز کے آداب سے مرسہ ہونے کے بعد ہی انسان بے عدبی اور بد اخلاقی کی لانت سے دور رہ سکتا ہے کیونکہ یہ سب حیوانی صفات ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں بدقسمتی سے یہ اخلاقی برائی بھی نوجوانوں میں کسرت سے پائی جاتی ہے ہمارے نوجوان اجلت کا شکار ہیں اپنی وضا قطع چال ڈھال میں کافروں کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں جس کے باعث نہ تو اخلاقی صفات سے مزین ہیں انسان کے آواز میں بے اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے وہی قوم یا گروہ منظم مانا جاتا ہے جو عالی اخلاقی اخدار کے حامل ہوں یاد رہے کہ انسان اپنی صفات ہی کی وجہ سے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے اس لیے بے عدب اور بے ربط آواز بہتر ہوتی تو گدوں کی آواز سب سے بتر ہے جبکہ حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز نکالتا ہے اور جب گدے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوستو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان نے انسان کی اونچی آواز کو گدے کی آواز کے ساتھ تشبیح دی ہے معلوم ہوا کہ انسان کا اونچا بولنا شیطان کی وجہ سے ہے انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور یہی تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی اور یہی ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے پیارے دوستو اس حوالے سے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مراحضہ فرمائیں حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دس برس رہے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دس برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانا اب ہم اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں کہ ہمارا طرز عمل اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے اور معاشرے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے دوستو ہر مسلمان اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں اور اپنے چال میں میانہ روی سے کام لے پیارے دوستو یہ تھی وہ ساتھ نصیحتیں جو قرآن کریم میں حضرت لقمان کی زبانی بیان کی ہیں اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوان کے لیے پہلی تاقید توہید ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد دوسری اہم چیز اللہ تعالیٰ کو غالب و قادر اور باخبر تسلیم کرنا ہے نیز اس پر توقل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اقائد کے بعد نوجوانوں میں عبادات کے شعور اجاگر کرنے اور بالخصوص حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے نماز کی تلقین کی گئی ہے توہید اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے واقف ہونے اور عبادات کی ادایگی کے بعد ایک نوجوان کو معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کے لیے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت اہم ہے اس فریضے کی ادایگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کا حکم ہے مسلمانوں میں اخوت محبت اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے تکبر آواز و رفتار میں بے ڈھنگا پن سے دور رہنے کی اور ہر حال میں سادگی میانہ روی اور آجزی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے دوستو یہ ہیں وہ ساتھ اصول جن پر عمل کر کے آج کے نوجوان اور آج کے مسلمان اپنی الجی ہوئی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں قبل اس کے کہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہونے کا وقت آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کے قدم روز قیامت آگے نہ اٹھ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہاں صرف کی اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمائا اور کس میں خرج کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کہاں اس کو کھپایا اب سوال یہ ہے کہ آیا آج کا انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے تو اس سوال کا جواب نفی ہی میں سامنے آئے گا کیونکہ آج کے انسان کی اور نوجوان کی زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جا رہی ہے اور آخرت کی کسی کو فکر نہیں خدارہ غفلت کا لبادہ اتاریں اور فکر آخرت کریں قرآن و حدیث میں زندگی بسر کرنے کے جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں ان اصولوں پر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو سکے پیردوسو حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے میں والدین کے لئے بھی ایک بڑا سبق ہے وہ یہ کہ والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کو اچھے انداز سے کرے اور اپنی اولاد کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائے ان کو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرے جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اسی طرح تمام والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے یاد رہے کہ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونک بیان کیا ہے یہ رونک اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشو نما دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے پیارے دوستو یہی وجہ ہے کہ فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کی حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو خواہو بیٹے ہوں یا بیٹیاں بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کریں بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید کی روشن تعلیمات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر توفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے دوستو معلوم ہوا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور یہی لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ماخذ ہے پیارے دوستو مذکورہ ساتھ نکات کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے درجزیل عوامل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے یہ شریعت متاہرہ کے دیگر تعلیمات سے بھی معلوم ہوتے ہیں یہاں پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے چند مزید تجاویز پیش کرتے ہیں یہ تجاویز ملاحظہ فرمائیں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مقصد حیات کو پہچانے اور اپنی زندگی کو بے مقصد اور غفلت کی نظر نہ کریں ہر حال میں اللہ کی مرد پر یقین رکھیں اور وسوسے و مایوسی سے بچیں روزانہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنا احتساب کریں خاص طور پر رات کو بستر پر لیٹیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ پورے دن میں کیا کیا زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کریں وقت، محنت، تعلیم، فرائز، عبادات، معاملات غرض ہر حق جو مسلمانوں پر لاغو ہوتا ہے اس میں انصاف کریں تاریخ اسلام میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑی آئیڈیل ہے اور دیگر صلف صالحین کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں آج کے دور میں جو خرافات چل پڑی ہیں اور میڈیا کے نام پر ہمارے اوپر ہندوانہ اور مغربی موویز اور ڈراموں کی بہت چھاڑ ہے ان سے بچیں آج کے نوجوانوں سے آئیڈیل کا پوچھیں تو وہ کسی فلمی اداکار کا نام لے گا کسی ہالی ووڈ کی اداکار کا نام لے گا خدا رہا اپنا قبلہ درست کریں ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں پیارے دوستو اپنے ارد گرد کی دنیا اس میں پائے جانے والے اسرار و رموز حقائق پر غور و فکر کریں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ آپ پر آشکار ہو اور تفکر و تدبر کی دعوت اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں دے رہا ہے اپنا عمل اپنے کول کے مطابق کریں کول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے جھوٹ سے بچیں ہمیشہ سچ بولیں اس کے علاوہ تبلیغ کریں پڑھائی نہ چھوڑیں بلکہ تبلیغ دین کے لیے علمی فکری صلاحیتیں بڑھانا اہم مقاصد میں سے ہے آپ کے پاس علم ہوگا تو ہی آپ تبلیغ کر سکیں گے اس کے ساتھ اپنا اسلوب بیان بہتر کریں نیز آپ کی تبلیغ میں دلائل ثبوت اور پختگی ہونی چاہیے فرصت کے اوقات میں اپنے گھروں میں مجالس کا احتمام کریں جس میں اقربہ دوستوں سے حالات حاضرہ کے موضوعات کو زیرے بحث لائیں شہرت حاصل کرنے اور امیر بننے کی منصوبہ بندی نہ کریں بلکہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنیں کامیاب آپ خود ہو جائیں گے پیارے دوستوں آپ کے جو بھی مسائل ہوں خواہ تعلیمی نظریاتی معاشرتی اقتصادی یا سیاسی انہیں دین اسلام کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں پیارے دوستوں موجودہ دور میڈیا کا دور ہے اس کے ذریعے دین کی دعوت اور نشر و اشاد پر توجہ دیں اور لغویات سے اجتناب برت کر وقت اور نفس کی حفاظت کریں آزادی کے نام پر بے حیائی سے بچیں نہ دین اسلام میں ایسی آزادی کی گنجائش ہے اور نہ ایسی بے حیائی کو انسانی ضمیر قبول کرتا ہے ہاں جو لوگ بے ضمیر ہو جاتے ہیں وہ اس بے حیائی کے راستے پر چلتے ہیں ہمیشہ پاک دامنی اور حیاء کا راستہ اختیار کریں پیارے دوستو یاد رہے کہ امت مسلمہ ایک وحدت ہے اسے جھنڈوں فرقوں ذات لسانیت ثقافت حد بندیوں میں تقسیم نہ سمجھیں بلکہ آپس میں محبت کریں نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کیونکہ ایک حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو راہِ ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے اور اس سے ان کے عجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی پیارے دوستو آج کی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو جو قرآنی نصیحتیں ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کسی ایک انسان کی بھی زندگی بدل گئی تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو یہاں تک تو نصیحتوں کا سلسلہ تھا جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں آئیے اب آپ کو سورہ لقمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے اور مختصرا آپ کو اس صورت کی تفسیر بھی بتاتے ہیں یاد رہے کہ اس صورت کا نام لقمان ہے کیونکہ اس صورت کی ایک آیت میں لقمان کا ذکر ہے اور اس صورت میں لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس آیت میں لقمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے پیارے دوستو اس صورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ان کو لقمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی جہاں تک بات ہے صورہ لقمان کے زمانہ نزول کی تو اس حوالے سے حافظ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ النحاس نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی ماں سوائے تین آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کے علاوہ امام ابن مردویہ اور امام بہکی نے دلائل و نبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی ہے اس طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زہر کے نماز پڑھتے تھے اور لقمان اور زاریات سے سورت کے بعد دوسری سورت سنتے تھے ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی البتہ جن تین آیتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی روایات ضعیف ہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ انکبوت اور سورہ لقمان دونوں کے نزول کا زمانہ تقریباً ایک ہے جب نئی اسلام لانے والے نوجوانوں کو ان کے والدین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے اور اس موقع پر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ماں باپ کے خدمت اور اطاعت ضروری ہے لیکن شرک اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی کرنے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ترتیب مصف کے اعتبار سے سورہ لقمان کا نمبر اکتیسوہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ستاون ہے یہ سورت سورہ صافات کے بعد اور سورہ صباح سے پہلے نازل ہوئی ہے یاد رہے کہ اس سورت کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی موجزہ سے شروع کیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دستور ہے اور یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے متعلق لوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے مومنین نے قرآن مجید کی تصدیق کی اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے اور کفار نے قرآن مجید کے ساتھ استہزا کیا اور اس کا امکار کیا اور اپنی جہالت اور تکبر سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دائمی دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت پر دلائل قائم کیے اور اس کے بعد لقمان حکیم کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور ہر قسم کے صغیرہ اور قبیرہ گناہ سے بچیں اور نماز قائم کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں توازو اور انکسار کو اختیار کریں اور تکبر نہ کریں زمین پر نرمی اور احسگی سے چلیں اور اپنی آوازیں پست رکھیں ان نصیحتوں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر جو گئے ہیں اس کے بعد ان مشرقین کی مزمت کی جو شرک پر اسرار کرتے تھے اور توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے اور اپنے آباؤ اجداد کی تقلید پر جمع ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے اور ان کو یہ خبر دی کہ نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت کو زکا دیا جائے اور نیک عمال انجام دیے جائیں اور مشرقین کے عقائد کا تضاد بیان فرمایا کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ بزرگ و برتر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک اور غلام ہیں اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور تمام انسانوں کو پیدا کرنا ہے اس کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے کے مانند ہے وہی قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو آجز کرنے والی نہیں ہے اور ان مشرقین کا حال یہ ہے کہ سختی اور مصیبت میں وہ اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور سختی دور ہونے کے بعد اس کو یکسر بھول جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید پر مزید دلائل قائم کیے کہ وہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد وارد کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور سمندروں میں کشتیوں کو رما دما رکھا ہے اور اس سورت کو تقویٰ کے حکم پر ختم کیا ہے اور قیامت کے عذاب سے ڈرائیا گیا اور یہ بتایا کہ غیوب حمسہ کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اس کا علم تمام کائنات کو محید ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے پیرے دوستو یہ تھا سورت لکمان کا مختصر سا تعرف اور خلاصہ اس سورت کی مکمل تفسیر چونکہ کافی لمبی ہے اس لیے مکمل تفسیر آج کی ویڈیو میں شامل نہیں کی جا رہی البتہ یہاں پر سورہ لکمان کی سورت روم کے ساتھ مناسبت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا سمجھنا آپ کے لیے اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا دوستو سورہ روم کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے یہ ہیں علی فلام میم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اس طرح سورہ روم کا آخر اور سورہ لکمان کا اول دونوں قرآن مجید کی صفات کے بیان میں ہیں اسی طرح ان دونوں صورتوں میں فرمایا کہ مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کی ہوئے دلائل اور موجزات سے اثر قبول نہیں کرتے اور ان سے آراز کرتے ہیں سورہ روم میں فرمایا اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نیا مورزہ لے کر آئیں تو یہ کفار ضرور یہ کہہ دیں گے کہ آپ تو صرف جھوٹے اور جادو کرنے والے ہیں اور سورہ لکمان میں فرمایا اور جب اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹ پھیر لیتا ہے پہر دوستو اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب مشرقین پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مسئیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں سورہ روم میں فرمایا اور جب انسان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتا ہے پھر جب اللہ اس کو اپنی رحمت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اور سورہ لکمان میں فرمایا اور جب سمندر کی موجیں ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں پھر جب اللہ ان کو خوشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض موتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اہد شکن اور بہت ناشکرے ہیں اسی طرح ان دونوں صورتوں میں فرمایا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے اور وہی ہے جس نے ابتدا مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور سورہ لکمان میں فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک صرف ایک شخص کو زندہ کرنے کے مانند ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کچھ موضوعات کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے اور جس موضوع کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوا ہے یہ اس موضوع کی اہمیت کی دلالت کرتا ہے مثال کے طور پر نمازی کو لے لیں تو نماز کا ذکر اللہ تعالی نے تقریباً سات سو مرتبہ فرمایا ہے اور نماز کا بار بار تذکرہ اور اس کا بار بار حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت ہے جتنا زیادہ کوئی بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے پیارے دوستو آخر میں آپ کو حکیم لکمان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں معرف مسنوی نامی کتاب میں یہ واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ حکیم لکمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے وہ حکیم لکمان کو بہت پسند کرتا تھا اس لئے اس نے حکیم لکمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں حکیم لکمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہی ہیں جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لکمان آپ یہ کیسے کھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا اے دوست آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں انعائد کرتا تھا اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اسے انکار کر دوں اے دوست اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے دوستو اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراں ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنا چاہیے لیکن افسوس کہ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں خاص طور پر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں انہیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو ہر نوجوان تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو میں نوجوانوں کے لیے جو پیغامات ہیں وہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں